اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹفیکیشنز آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے نئی سلسلہ وار کہانی پرچھائیں دو تہذیبوں کے ٹکراؤ کی داستان اس لڑکے کی کہانی جس کی صورت ایک امیر زادے سے مشابہ تھی پوری زندگی گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا تھا اس لیے کراچی جانے کے تصور سے ہی دل کانپ رہا تھا ویسے کراچی کی رنگین داستانی دل لباتی تھی چودری اللہ وسائع کا بیٹا گلو بھی تو کراچی ہی میں تھا اور جب پورے ایک سال کے بعد وہ کراچی سے چک پہنچا تھا تو دھوم مچ گئی تھی سب کے سب اس سے ملنے گئے تھے اور چودری غلام علی جیسے مغرور آدمی نے گلو کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا گلو میرا بچپن کا دوست تھا اور جب وہ ایک سال کے بعد چک پہنچا تو میں بھی بے اختیار اس سے ملنے چلا گیا لیکن گلو بدل گیا تھا لنگی کی جگہ پتلون نے لے لی تھی بیڑی کی جگہ یہ لمبے لمبے سگرٹ پیتا تھا کلائی پر خوبصورت گڑی بندی تھی اور وہ ایک ایک سے انگریزی بول رہا تھا میں تو اسے دیکھتا رہ گیا تھا گلو مجھ سے اس اخلاص سے نہیں ملا جس طرح ملتا تھا اس لیے طبیعت تھوڑی سی مقدر ضرور ہوئی لیکن سب ٹال رہے تھے میں بھی ٹال گیا وہ پندرہ دن گاؤں میں رہا آٹھ دس دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کے بعد جس نے کراچی کے قصے سنائے تو نوجوان دل محسوس کر رہ گئے سب سوچ رہے تھے کہ کاش وہ بھی گلو کی طرح کراچی جا سکتے دوسرے سال گلو پھر گاؤں پہنچا تھا اور پھر وہ نورن نسا عرف نوری سے شادی کر کے دوبارہ کراچی چلا گیا نورا کو وہ گاؤں ہی چھوڑ گیا تھا کراچی کے خواب صرف میری ہی نہیں بہت سے دوستوں کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے بارحال اس کے بعد جو بھی کبھی کراچی گیا واپسی میں اس نے ایسی انوکھی کہانیاں سنائیں کہ کراچی ہمارے لئے خوابوں کا شہر بن گیا میں نے بھی کراچی کے بہت خواب دیکھے تھے لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھ جیسے لوگ کراچی نہیں جاتے لیکن تقدیر کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے حالات نے میرے لئے بھی راہ نکال ہی دی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کھیتی باڑی کرتے تھے گھر میں ہم پانچ افراد تھے میری ماں باپ دو بہنے اور میں ہم دونوں باپ بیٹے جس چھوٹی سی زمین سے روزی حاصل کرتے تھے لیکن گزارہ مشکل اسے ہوتا تھا کون پسینہ ایک کر کے بس اتنا ہی ملتا تھا کہ سال کے آٹھ مہینے تو آرام سے گزاریں اور چار مہینے قسم پرسی کے عالم میں میں تو بجپنی سے آزاد فطرت کا مالک ہوں لیکن بابا کی کمر روز بروز جھٹی جا رہی تھی خاص طور سے بہنوں کا خیال انہیں مارے ڈال رہا تھا کیونکہ گاؤں کی ساری ہمائیں ان کے جسموں میں جا کر انہیں غبارے کی تنا پھولا رہی تھی اور دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ پہلے کون جوان ہو لیکن ان کی جوانی کا بوجھ بابا کی کمر پر پڑ رہا تھا اور وہ روز بروز چھکتی جا رہی تھی انہوں نے نظر بھر کر دونوں بیٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا اکثر وہ مجھ سے سوال کرتا کہ ان کا کیا ہوگا ان کے لئے تو پھوٹی کوری بھی جوان ہی ہو سکی اب اگر کوئی رشتہ مل گیا تو کیا کریں گے خیال مجھے بھی تھا لیکن میرے پاس جواب کہا تھا ہاں اس وقت میں الجن میں پھنس گیا جب اچانک بابا فالج کا شکار ہو گئے حکیم دوا دارو اور ناجانے کیا کیا ساری زندگی عذاب ہو کر رہ گئی تھی بابا لاکھ منع کرتا لیکن ہم اسے موت کے حوالے تو نہیں کر سکتے تھے تقدیر ہماری چھوٹی سی زمین بھی کھا گئی سب کچھ بابا کی بیماری پر لگ گیا ہم نے بابا کو تو بچا لیا لیکن خود ہماری زندگیاں ہم پر بوجھ بن گئی کچھ بھی تو نہیں تھا کوئی نوکری نہیں تھی ایسے نازک وقت میں زمیدار کلیم علی نے ہماری مدد کی اس نے بابا کو اپنے گھر کے کام کاش کے لیے نوکر رکھ لیا اور میرے لیے تجویز پیش کی کہ میں کراچی چلا جاؤں اور وہاں جا کر قسمت آزماؤں کلیم علی ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے تھے گھر والوں کو دو وقت کی روٹی ملنے لگی تھی جس کا کوئی اور آسرہ نہیں تھا اور یہ معمولی بات نہیں تھی میرا روان روان کلیم علی کا احسان مند تھا اس فرشتہ صفت آدمی نے مجھے کراچی جانے کے لیے کچھ رکم بھی دی تھی وہ خلوصے دل سے ہماری مدد کر رہا تھا اس زمانے میں کسی کی بے غرض مدد ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ کلیم علی ہمیشہ کا نیک انسان تھا یہ سب کچھ تو تھا لیکن کراچی جانے کا تصور میں نے تو کبھی طویل سفر نہیں کیا تھا زیادہ سے زیادہ اپنے چک سے دوسرے چک لیکن اب اتنا لمبا سفر کرنا تھا اور وہ بھی کراچی کا ریل کی پٹڑی ہمارے گاؤں کے سامنے سے ضرور گزرتی تھی لیکن اسٹیشن نہیں تھا ایک بار ایک خراب ہوگی ریلوے لائن سے اتار کر یہاں ڈال دی گئی اسے اندر سے ضرور دیکھا تھا اور بس لیکن اب ریل میں بھی بیٹھنا تھا بارحال سامان کی پوٹلی بن چکی تھی نصیحتوں کی پوٹلی باندی جا رہی تھی اپنے کاندوں پر ہمیشہ دو بہنوں کا بوجھ محسوس کرنا ہمارا تنہا سہارا ہو تمہاری ذرا سی غلطی چار زندگیوں کا خون کر دے گی کراچی تلسمی شہر ہے اس کے تلسم میں مت کھو جانا اس قسم کی ہزاروں نصیحتیں پھر فرمائشیں بھئیہ جب آؤ تو میرے لئے جھمکے ضرور لانا نصیمہ نے کہا میرے لئے بھی ایک چیز ریانہ بھئیہ زرینہ نے شرارت سے کہا یہ میری لادلی بہن تھی اور شریر بھی بہت تھی وہ کیا میں نے پوچھا کان میں بتاؤں گی زرینہ بولی اور میں نے کان جھکا لیا کراچی کی ایک خوبصورت سی بھابی کہوں اببہ سے میں نے اسے گھورا فرمائش میں نے تم سے کی ہے اببہ سے کیا کہو گے وہ بھی آنکھیں نکال کر بولی میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ زرینہ بھاگ گئی بہرحال آخری وقت آ گیا زمیدار صاحب کی بیل گاڑی مجھے لے کر چل پڑی اببہ اور ایک آدھ دوست ساتھ تھے جو مجھے چک نمبر ستائیس کے چھوٹے سے اسٹیشن چھوڑنے آئے میرے دوستوں نے مجھے کراچی دیکھنے کی پرخلوس مبارک بات دی تھی اور پھر میرے لئے ٹکٹ کرید آ گیا باقی رقم کمر کے نیچے احتیاط کے ساتھ باندھ لی گئی اور میں ٹرین میں سوار ہو گیا بڑے بڑے بابو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری تو حمد ہی نہیں پڑی کہ کسی کے ساتھ بیٹھوں اور پھر جگہ بھی کم تھی چنانچہ اپنی پوٹلی ایک جگہ رکھ کر میں بیٹھ گیا حجیب حالت تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سارے لوگ مجھے گھور رہے ہوں اور میں پانی پانی ہوا جا رہا تھا ٹرین کھسکی تو ابا نے آنسو بری آنکھوں سے خدا حافظ کہا یہ آنسو میرے دل پر گرے تھے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا کا بوجھ ضرور بانٹوں گا کراچی جا کر سخت محنت کروں گا اور خوب روپیہ کما کر بھیجوں گا بارحال ٹرین چل پڑی لیکن ڈبا تو اپنی جگہ موجود تھا میں تو جہاں بیٹھا تھا وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا تھا جسوس نے سر اوبارہ تو جھانگ کر باہر دیکھا اور سوچا کہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں ٹرین کہاں چلتی ہے اصل میں تو زمین دوڑتی ہے اسٹیشن آتے رہے ٹرین رکتی رہی دوڑتی رہی یا زمین دوڑتی رہی اور ٹرین بدنام ہوتی رہی کچھ بھی ہوا ہو میں کراچی پہنچ گیا زمین کی دوڑ مجھے ہنگاموں کی بستی میں لے آئی لیکن یہ بستی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی راستے پر میں نے منصوبے بنائے تھے ایک کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا رہا تھا کراچی جاؤں گا کام کروں گا کلو کو تلاش کروں گا وہ تو بابو ہے نہ جانے بابو کیسے بن گیا اس سے پہلے تو میرے جیسا تھا ممکن ہے میں بھی بابو بن جاؤں ممکن ہے کراچی آنے کے بعد ہر شخص بابو بن جاتا ہو لیکن جس جگہ سارے لوگ اترنے لگے وہ میری سمجھ سے باہر تھی انسانوں کا ایک عظیم حجوم تھا اتنا بڑا حجوم تو میلوں میں نظر آتا تھا لیکن یہاں تو کوئی میلہ نہیں تھا نہ ہی سرکس تھا نہ جھولے پھر بھی اتنے سارے لوگ موجود تھے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا اتنا حیران ہو گیا تھا کہ کراچی کے بارے میں جتنی داستانیں سنی تھی سب میرے ذہن سے نکل گئی تھی بس میں پاگلوں کی طرح ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا بچپن میں جادو کے شہر کے بارے میں جتنی کہانیاں سنی تھی سب میرے ذہن میں جاگ اٹھی تھی بارحال حیرت کا یہ وقفہ خاصا طویل تھا ریلیں آتی جاتی رہیں تب میں نے سوچا یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ اب تو جادو نگری میں آ ہی گئے ہو تو آگے بڑھو اور میں آگے بڑھنے لگا جس طرف سے دوسرے لوگ آ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف بڑھ گیا اور دروازے سے باہر نکل آیا باپ رے باپ ملے کی وہی جگہ نہیں تھی باہر بھی ملہ ہی تھا موٹریں دوڑ رہی تھی ان سڑکوں پر انسان کس طرح زندہ رہتا ہوگا میں نے سوچا لیکن مجھے لاشیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے لوگ زندہ ہی رہتے ہوں گے لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا یوں بے وکوف بنا رہا آخر اپنے وطن کا شہر ہے اپنے ہی بائی بند ہیں ابھی مجھے نہیں جانتے جب جان لیں گے تو میں یہاں اجنبی نہیں رہوں گا ایک لمحہ کے لیے میں نے سوچا کسی سے شناسائی حاصل کی جائے اور اس کے لیے میں مناسب آدمی کا انتخاب کرنے لگا تھوڑا سا اور آگے بڑھ آیا تب میں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب وہ شخص رکا مجھے دیکھا اور نفرت سے مو بنا کر آگے بڑھ گیا میں حیران رہ گیا تھا یہ کیا ہوا میں نے اس سے کیا کہا تھا سیدھی ساری تو بات کی تھی اس میں نفرت کی کیا بات تھی نہیں بھائی یہ کراچی اپنی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں تھی بالکل نہیں تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا میں نے سوچا یہاں سے دور چھل کر اس سلسہ میں کوئی کوشش کروں گا چنانچہ میں آگے بڑھنے لگا اور پھر وہاں سے کافی دور نکل آیا بیچ سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھی اس طرح پاس سے گزر جاتی تھی کہ میں دیکھتا رہ جاتا تھا اس لیے اب سڑک سے کافی نیچے اتر کر چل رہا تھا سڑک تھی کہ شیطان کی آنٹ نہ جانے کہاں تک چلی گئی تھی سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز یہاں کے مکانات اور دکانے تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جادو نگری کا کیا بہت تھا اور یہاں رہنے والے کیسے تھے بڑی مشکل سے ایک بار پھر حمد کی اور ایک تنہا شخص کو روکا بھائی صاحب میں نے آواز دی اور وہ رک گیا لیکن چہرے پر کوئی ملائمت نہیں تھی ہون مسکراہت سے آری تھے میں قریب پہنچا تو اس کا چہرہ کچھ اور کچھ کھو گیا حمد جواب دینے لگی میں نے بڑی مشکل سے گلہ صاف کیا بھائی صاحب میں ہاں میں نے زور سے گردن ہلائی اور تمہاری جیب کٹ گئی اب تمہارے پاس واپسی کے پیسے نہیں ہیں کیوں اس نے کہا اور میرا دل دھک سے رہ گیا میں نے گھبرا کر اپنی پورٹی ٹٹولی جس میں میری رقم محفوظ تھی یہ شخص کیا بکواس کر رہا تھا بھائی صاحب وہ میں نے کہنا چاہا لیکن اس نے پھر میری بات کار دی شرم نہیں آتی تمہیں زلیل اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا میں حیرانی سے سرکو جا کر رہ گیا دیکھنے میں تو مرد ہی معلوم ہوتا تھا یہ بات تو لڑکیاں اس وقت کہتی ہیں جب کوئی راستے میں انہیں چھیڑ دے ارے باپ رے کوئی گڑبر ہو گئی ضرور گڑبر ہو گئی گلو نے کہا تھا کہ کراچی میں مردوں اور عورتوں کی پہچان بڑا مشکل کام ہے اکثر مرد بلکل لڑکی نظر آتے ہیں اور لڑکیاں مرد تو کیا وہ کوئی عورت تھی اگر ایسی بات ہے تو پھر تو واقعی غلطی ہو گئی مگر مونچے ہاں مونچے بھی تو تھی تو کیا کراچی کی عورتیں مونچے بھی اگا لیتی ہیں مگر کس طرح مونچوں کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن میں اس عورتحال سے بڑا خوفصدہ ہو گیا تھا وہ تو شکر ہے اس نے گڑبر نہیں کی اگر بات زیادہ بکڑ جاتی تو اب تو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا مردوں اور عورتوں کی تمیز بھی نہ ہو سکے تو مسیبت یقینی ہے لیکن اب کہاں تک چلوں سڑک تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے اور اس کے دونوں طرف بنے ہوئے مکانات میں تھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گیا شام بھی جھک آئی تھی روشنیاں جلنے لگیں تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اس عظیم شان شہر میں مجھے اس آسمان کے نیچے کہاں پناہ مل سکے گی میں نے سوچا اور اتنے سارے لوگوں میں تو گلو کی تلاش بھی مشکل ہے جو فیل وقت میرا سہارا بن سکتا تھا گاؤں سے چلتے ہوئے مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ گلو کا پتہ معلوم کر کے اس کے پاس قیام کروں میرے گھر والے بھی اس حقیقت سے نعاشنا تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ کراچی میں گلو کا پتہ معلوم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا چنانچہ انہوں نے بھی بڑے آرام سے کہہ دیا تھا اگر یہاں آتے تو پتہ چلتا کہ یہاں گلو جیسے لوگ اس طرح غائب ہوتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سے ایک مکھی کافی دیر گزر گئی بھلا میں زیادہ تیزی سے سفر کیسے کر سکتا تھا چلتا رہا چلتا رہا سڑکوں کی کوئی حد نہیں تھی نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی عجیب و غریب راستے تھے ایسے اور اس کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی پہلے ہلکی لیکن اس کے بعد تیز خوب تیز ذرا سی دیر میں میں بھیگ گیا اور دوسرے لمحے میں نے ایک عمارت کی طرف دور لگائی بارش اتنی تیز تھی کہ اب کھلی جگہ میں گزارا ممکن نہیں تھا چنانچہ اس بوسیدہ سی عمارت میں میں اندر تک چلا گیا پناہ کی تلاش تھی پھر ایک سائیبان کے نیچے میں رکا لیکن خدا کی پناہ باہر سے بوسیدہ نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے کس قدر حسین تھی اتنی خوبصورت کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا بہت سے کمروں میں روشنی نظر آ رہی تھی بارحال میں بارش سے بچ گیا لیکن بچ کیا گیا پورا بدن شرابور ہو رہا تھا پانی ٹپک رہا تھا لباس سے مجھے اپنی بے بسی پر بڑی پریشانی ہوئی کپڑے پوٹلی میں تھے لیکن پوٹلی بھی بیگ گئی تھی کافی وقت گزر گیا بارش اسی زور شور سے جاری تھی اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بارحال رات یہاں گزاری جا سکتی ہے میں نے سوچا اور پھیل کر بیٹھ گیا نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ دفعہ تن ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک موٹی سی عورت باہر نکل آئی یہ تو سو فیصد عورت تھی لیکن اس نے مجھے دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری اور واپس اندر گز گئی دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا میں وہ کھلا گیا یہ مسیبت آئی مسیبت کو آنا تھا سو آ گئی اور تنہا نہیں آئی تھی اس کے بعد دو تین لمبے ترنگے مسٹنڈے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں مڑی ہوئی لکڑیاں تھی گھیر لو پکڑ لو بھاگنے نہ پائے وہ آوازیں لگانے لگے لیکن دور ہی دور سے نہ جانے وہ کس سے یہ بات کہہ رہے تھے ابھی پولیس آ جائے گی فون کرو ارے مار مار کر بھیجا نکال دو سالے کا وہ بے وکوفوں کی طرح چیخ رہے تھے اور میں حیرانی سے ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے تھے پھر موٹی عورت نے دروازے میں سے گردن نکالی پکڑ لیا وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی ابھی نہیں مگر جائے گا کہا سالہ ابھی پولیس آتی ہے آپ نے فون کر دیا اوہ کمبخ فون ڈیڈ ہے لائن خراب ہو گئی عورت کی آواز ابری اور میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن جو ہی میں کھڑا ہوا ان میں بھگدر مچ گئی پکڑو پکڑ لو پکڑ لو کی آوازیں تیز ہو گئی تھی لیکن کون کسے پکڑ رہا تھا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا موٹی عورت نے دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی پکڑ لیا نہیں مالکن پسٹول ہے سالے کے پاس پسٹول آواز ایک دلدوز چیخ کی شکل میں ابری اور پھر مادوم ہو گئی اسی وقت باہر سے روشنیاں نظر آئیں اور ایک موٹر امارت کے سائبان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی صاحب آگئے صاحب آگئے وہ آوازیں پھر ابری کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے صاحب مجھے اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھائے چور ہے صاحب ہم اسے پکڑ رہے ہیں کسی نے کہا اور صاحب بھی جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اب وہ مجھے گھور رہے تھے اور یہ بات اب میری سمجھ میں آئی تھی کہ وہ مجھے چور سمجھ رہے ہیں اور اتنی دیر سے مجھے ہی پکڑا جا رہا ہے چور ہے تو پولیس کو فون کیوں نہیں کیا فون خراب ہے صاحب تو پھر اسے پکڑ لو میں سے پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا مگر صاحب میں چور نہیں ہوں میں نے آگے بڑھ کر کہا اور صاحب جتنا آگے آئے تھے اتنا ہی پیچھے ہٹ گئے چور نہیں ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو بارش ہو رہی تھی جی بارش سے بچنے کے لیے یہاں آ گیا اور رات گہری ہونے پر اندر گز چاپتے کیوں میں تم لوگوں کو خوب سمجھتا ہوں صاحب نے ذہانت کا مظاہرہ کیا نہیں جی بارش ختم ہوتی تو باہر چلا جاتا میں نے جواب دیا چلو بھاگو یہاں سے یہ کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے چلو صاحب گرجے اور میں پورٹلی سنبھال کر کھڑا ہو گیا اوہ اس پورٹلی میں کیا ہے میرے کپڑے ہیں جی اچھا نکلو یہاں سے ماں سازو سامان کے بصیرہ کرنے آئے تھے میں کہتا ہوں تم جاتے ہو یا میں تمہیں گولی مار دوں صاحب نے جیب میں ہانڈ ڈالا اب نہ جانے پسٹول تھا بھی یا نہیں دھمکیاں دے رہے تھے بارحال پہلا تجربہ ہوا تھا کراچی والوں کا اخلاق اتنا خراب ہے یہ گلو نے نہیں بتایا تھا بارشہ بھلکی ہو گئی تھی میں باہر نکل آیا اپنے پیچھے ان بد اخلاق لوگوں کو نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے چھوڑایا تھا سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا لیکن پکی سڑکے تھی اس لیے زیادہ دکت نہیں ہو رہی تھی میں چلتا رہا اور رات کا نہ جانے کون سا پہر بیٹ گیا نہ جانے میں کہاں پہنچا اس وقت مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اب تو کسی امارت کے سائے میں پناہ لینے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا پھر مجھے ایک قبرستان نظر آیا اور میں نے گہری سانس لی قبرستان میں چند درخت بھی تھے ایک درخت کے نیچے ایک مکان بھی نظر آیا تھا یہی درخت ایسا تھا جس کے سائے میں میں پناہ لے سکتا تھا یوں بھی بلی طرح تھک گیا تھا اور اب مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی میں تھکا آرہ بیٹھ گیا لیکن رنگین کھراچی کی بدنمائی نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درخت کے نیچے بنے ہوئے مکان کے دروازے پر دو آدمی نظر آئے جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نگاہوں سے اوجل ہو گئے تھے اس کے بعد ایک موٹر سائیکل آکا رکھی تھوڑی دیر تک کھڑی رہی پھر پھر چلی گئی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک موٹر سائیکل آئی اور اس سے اترنے والوں نے مکان کا دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے کوئی نکلا پھر اندر چلا گیا پھر واپس آ گیا اور موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہو گئی لیکن اس کی تیز روشنی میرے اوپر پڑی تھی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں وہ موٹر سائیکل بھی چلی گئی لیکن ابھی اسے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفتن اکب سے میرے اوپر مسیبہ ٹوٹ پڑی تھپڑوں لاتوں اور گھنسوں کی بارش ہونے لگی اور میرے حواس جواب دے گئے میرے موہ سے آواز بھی نہ نکل سکی پہلے تو مجھے خوب مارا گیا پھر کئی آدمی مجھے پکڑے ہوئے مکان کے اندر لے گئے باہر سے یوں ہی سا نظر آنے والا یہ مکان اندر سے کشادہ اور روشن تھا ایک بڑے سے کمرے کے پکے فرش پر مجھے دھکا دے دیا گیا اوہ اوہ رمضانی استاد میں اسے پہچانتا ہوں مشکوک آدمی ہے میں نے اکثر اسے کرامتے کے پاس دیکھا ہے ایک آدمی نے کہا رمضانی سے واقف نہیں ہے کیا ایک اور شخص نے وہ راتے ہوئے کہا ٹھکنے قط کا بہت خطرناک صورت آدمی تھا چہرے پر زخموں کے کئی نشان تھے اس کی آوازی بہت قوفناک اور بھاری تھی کیوں کس نے لگائی ہے تمہاری ڈیوٹی دوسے آدمی نے پوچھا کیسی ڈیوٹی صاحب بنو مت رمضان کی آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونک سکتا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کمیشن دیتے ہیں بھائیو میرا نام سردار علی ہے چک نمبر بارہ کا رہنے والا ہوں کراچی نوکری کی تلاش میں آیا ہوں بارش سے بچنے کے لیے جب کہیں پناہ نہیں ملی تو یہاں آ کر بیٹھا تھا میں تمہیں کوئی سنا بھائی یہ چک نمبر بارہ سے آیا اسے چک نمبر تیرہ میں پہنچا دو صبح کو دیکھیں گے یہ دھندے کا وقت ہے رمضان نے کہکہ لگا کر کہا اور چند لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کیا ہے کیوں شور مچ آ رہے ہو رمضان تمہاری انترنیاں نکال دے گا میں بھوکا ہوں تو یہاں کیا تمہارے بابا نے ہوتل کھول رکھا ہے میری پوٹلی میں ستو اور گڑھ رکھا ہے وہ دے دو پوٹلی رمضان کے پاس ہے تو رمضان کو بلا دو وہ سو رہا ہے جگہ دو اسے میں بھوکا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کچھ نہیں دیکھتا مجھے واقعی غصہ آنے لگا تھا مرتا رہا اسی طرح میرا کیا ہے اگر دروازہ پیٹا تو بن موت مارا جائے گا میری بھوک بڑھتی جا رہی تھی اور پارا بھی چڑھ رہا تھا جب بھوک ناقابلے برداش ہو گئی تو میں ایک بار پھر اٹھا میں نے پوری قوت سے دروازے پر اپنے بائیں شانے سے ٹکر ماری اس ٹکر سے تو پورے گاؤں کے لوگ گھبراتے تھے دروازہ چرچڑایا اور اس کا ایک کبار آگے ہو گیا میں بپھرے ہوئے تیندوے کی طرح باہر نکل آیا تھا لیکن سامنے ہی دو آدمی نظر آئے جو ایک پیٹی میں بوتلیں بھر رہے تھے وہ اس طرح اچھلے کہ بوتلیں ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں اور کوئی سرکھ سا پانی فرش پر بہنے لگا دوسرے لمحے وہ سنبل گئے پکڑ لو سالے کو مارو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے اوپر چلانگ لگا دی کئی گھنسے کھائے میں نے ان کے اور پھر خود بھی ہاتھ گھما دیا اب مجبوری تھی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا ایک ہی ہاتھ کافی تھا اس شہری بابو کے لیے وہ چل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر کھڑا نہ ہو سکا میں نے آگے بڑھ کر دوسرے کو پکڑ لیا اور پھر اسے بھی دیوار پر دے مارا لیکن اسی وقت سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں سنائی دی اور پھر دو آدمی نیچے اترتے نظر آئے ان میں ایک تو رمضان تھا اور دوسرا کوئی بابو رمضان نے حیرت سے اکڑے ہوئے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کیا ہو رہا ہے یہ وہ دھاڑا اور دوسرے لمحے پسٹول نکال لیا لیکن بابو نے اسے روک لیا یہی ہے اس نے پوچھا ہاں یہی ہے تم بالکل ہی بے وقوف آدمی ہو رمضان کیا سورج سے ہی تمہیں ہمارا آدمی معلوم ہوتا ہے بابو نے کہا کسی دوسرے علاقے کا ہو سکتا ہے بکواس کر رہے ہو کہ ہم اپنے آدمیوں کو نہیں پہچانتے اور پھر یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں کوئی دوسرا دخل کیوں دے گا تم کمیشن پہنچاتے رہو اور دندہ جاری رکھو تمہیں اتنے نان ہے بابو جی ہاں یار میں زمانت دیتا ہوں تمہیں خوام کا مجھے پریشان کیا دیکھیں اس سالے نے گڑھ بڑھ کی ہے دروازہ بھی توڑ دیا تم اوپر چلو میں اسے دیکھتا ہوں غریب دہاتی ہے کوئی نقصان مت پہنچانا بابو نے کہا اور واپس سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا تب رمضان مجھے گھوڑنے لگا کیوں بے لفڑا کر رہا تھا رمضان کو نہیں جانتا یہ پسٹول پھینک دو اور پھر مجھے بھی جان لو میں نے بے خوفی سے کہا غیر جگہ تھی ورنہ گاؤں کے لوگ مجھ سے اچھی طرح واقع تھے لیکن نقصان کو میری بات بری نہیں لگی تھی اور وہ ہنس پڑا چل یاری کر لے دھوکے میں مارا گیا سسرا بارج سے بچنے کے لیے یہی جگہ رہ گئی تھی چل دوستی کر لیں پہلے مجھے کھانا کھلاو میں بھوکا ہوں میں نے کہا آجا میرے لال بس آجا آجا میرے پیچھے پیچھے اس نے کہا زمین پر پڑے ہوئے آدمیوں پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی میں اس کے ساتھ چل پڑا اور وہ مجھے لیے ہوئے اوپر کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہی عورت موجود تھی بابو چلے گئے اس نے پوچھا ہاں مگر یہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھوکا ہے جہاں جلدی سے کھانا لیا رمضان نے کہا اور وہ چلی گئی اچھی خاصی شکل و صورت کی عورت تھی عمر 28-30 سال سے زیادہ نہ ہوگی بیٹ چاپ ٹولے کہاں سے آیا ہے رمضان نے ہنستے ہوئے پوچھا بتا چکا ہوں کب آیا ہے میرے لال کل ہی آیا تھا اور سیدھا قبرستان چلا آیا رمضان کو موقع بے موقع ہنسنے کی عادت تھی یہ کراچی ہے میں نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا یہ تو رمضان کا گھر ہے معشوق کراچی تو بہت بڑا ہے وہ ہنس پڑا رات کو بارش ہو رہی تھی میں نے گھر کی چھت کے نیچے پناہ لی تو وہ مجھے چور سمجھے پھر سوچا کہ قبرستان میں بارش سے بچوں تو عورت کھانا لے آئی اور میں خاموش ہو گیا بارحال کھانا بہت اچھا تھا ذرا سی دیر میں میں نے برطن کھالی کر دیئے وہ دونوں آدمی بھی اچانک ہی کمرے میں پہنچ گئے تھے جنہیں میں نے ٹھیک کیا تھا مال بھر دیا حرامیوں رمضان گھر آیا ہاں دادا مگر یہ یار ہے اپنا جاؤ مال لے جاؤ مگر احتیاط سے سب تمہارے باپ نہیں ہیں رمضان نے کہا اور وہ دونوں چلے گئے ہاں تو پٹولے نوکری کرنے آیا ہے چک نمبر بارہ سے ہاں میں نے جواب دیا کوئی کام جانتا ہے کوئی کام نہیں جانتا پڑا لکھا ہے کچھ نہیں ٹھیک ہے پھر تو کوئی گورنمنٹ افسر ہی لگ سکتا ہے اور کوئی نوکری ملنا مشکل ہے پھر ہنس پڑا پھر بولا پیسے کمانے ہیں میری جان تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں اس کی صورت دیکھنے لگا پھر میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا دیکھو رمضان بھائی میں پوری زندگی میں پہلی بار گھر سے باہر نکلا ہوں کراچی میری سمجھ سے باہر ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہاں کے لوگ کیسے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی کسی کا عزیز رشتہ دار یا دوست ہے کے نہیں یہاں میرے گاؤں کے کئی لوگ ہیں ان میں گلو میرا سب سے اچھا دوست ہے بارال یہاں آ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گلو کی تلاش ناممکن ہے ان حالات میں مجھے کسی کی ضرورت ہے تم نے غلط فہمی کی وجہ سے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اگر تم میری مدد کروگے تو ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا رمضان نے مجھے گوھر سے دیکھتے ہوئے گردن ہلائی لیکن میری جان کراچی میں رہنا آسان بات نہیں ہے میں اندازہ لگا چکا ہوں اور کراچی میں رمضان جیسے آدمی کا ملنا بھی آسان بات نہیں ہے میں میں نہیں سمجھا میرے ساتھ رہے گا تو سب کچھ بتاؤں گا جانتا ہے میں کون ہوں نہیں رمضان بھائی دنیا کی نگاہوں میں ایک گورکن جو قبر کھوڑنے کا کام کرتا ہے لیکن مردوں سے زیادہ میں زندگی کو آسانی سے دفنا دیتا ہوں رمضان نے خوفناک لہجے میں کہا میں اب بھی نہیں سمجھا رمضان بھائی مطلب یہ کہ پولس میری مٹھی میں ہے جس نے مجھ سے گداری کی میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا میں جو کام تیرے حوالے کروں پوری امانداری سے انجام دینا ہوگا ایسا ہی ہوگا رمضان بھائی ہوشیاری بھی ضروری ہے جو کام تو مجھے بتاؤ گے میں ہوشیاری سے کروں گا تو پھر ایش بھی کرے گا قسمت والا ہے کہ میرے پاس آ گیا ورنہ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھر تھا دو روٹی کے لیے پھر وہ عورت کو آواز دے کر بولا چھیمے یہ میرا یار ہے آج سے یہی رہے گا میں نے اسے دھندے میں شریک کر لیا ہے عورت مسکرائی اور اس نے گردن ہلا دی اس کے بعد اس کے لیے کوئی کمرہ ٹھیک کر دو ہاں خیال رکھیو اس کا اچھا ضرور ہے اب تو آرام کر کل سے کام تیرے حوالے کروں گا میں ذرا جا رہا ہوں میں نے متشکرانہ انداز میں گردن ہلا دی اور رمضان چلا گیا دل ہی دل میں میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تھوڑی تکلیف تو ضرور ہوئی لیکن اب ایک سہارا مل گیا یہ سہارا میرے لیے بے حد قیمتی تھا عورت مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور اس کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی اور میں نے اس میں ہلکی سی تبدیلی محسوس کی تھی اس کے بکھرے ہوئے بال سلج کر بند گئے تھے اور ہنٹوں پر ہلکی سی سرکی کی تیہ چڑھی ہوئی تھی تمہارا نام سرور ہے نا ہاں میرے ماموں کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بھی سرور تھا اچھا میں نے احمقوں کی طرح گردن ہلا دی بچپنی میں میری اس سے منگنی ہو گئی تھی اچھا میں نے پھر اسی انداز میں کہا مجھے شرم آ رہی تھی دوسرے کی عورت تھی مگر کس بے تکلوفی سے مجھ سے باتیں بنانے بیٹھ گئی تھی مگر پھر شادی نہیں ہوئی وہ تھنڈی سانس لے کر بولی اور پھر ایک دم کہنے لگی چائے پیو گے پلا دو میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا آؤ پہلے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچا دوں اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا میرے کمرے میں ایک پلنگ تھا جس پر دری بچی ہوئی تھی تین کرسیاں اور ایک میز پڑی ہوئی تھی مصل خانہ اس طرف ہے اس نے باہر اشارہ کیا ٹھیک ہے میں چائے بنا کر لاتی ہوں وہ پھر باہر نکل گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ وہ کس بے تکلوفی سے مجھ سے باتیں کر رہی ہے ذرا بھی ججک نہیں ہے گلو کے سنائے ہوئے بہت سے قصے مجھے یاد آگئے کراچی کی رومان پرور فضاؤں کی بہت سی کہانیاں گلو نے مجھے سنائی تھی لیکن دوسرے لمحے میں کام کر رہ گیا چھیمے رمضان کی عورت ہے اور رمضان صورت ہی سے خوفناک معلوم ہوتا ہے اس کی طرف تو پوری نظر بھی نہیں ڈالنا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کر لی آئی اور خود بھی اپنی پیالی لے کر بیٹھ گئی اپنے گاؤں سے کب آئے تھے سرور کل اوہ کراچی پہلی بار آئے ہو ہاں جب بھی اتنے شرمیلے ہو کراچی کے لوگ شرمیلے نہیں ہوتے کراچی کے لوگ چھیمے نے گہری سانس لی چھوڑ کراچی والوں کی باتیں تم اپنے گاؤں کی کہانی سناو میرے گاؤں کی کیا کہانی ہو سکتی ہے کہانی کہاں کی نہیں ہوتی لاکھوں کہانیاں لاکھوں افسانیں گاؤں میں تمہارا کون کون ہے ماں باپ ہیں اور دو بہنیں ہیں بھائی کوئی نہیں ہے نہیں اور بیوی نہیں میں نے شرما کر جواب دیا ابھی عمر بھی نہیں ہے لیکن کوئی اور تو ہوگا بس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کسی سے محبت بھی نہیں کی اس نے شرارت سے کہا اور میری کانوں کی لویں جل اٹھی ایسی باتیں مت کرو چھیمیں میں نے گردن جھکا کر کہا ارے تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے وہ حیرت سے بولی ہاں رمضان بھائیہ نے یہی کہہ کر بکارا تھا تمہیں تم مجھے چھیمیں مت کہو کیوں میں نے تاجب سے پوچھا اب وہ باتیں کیے جا رہی تھی تو میں کیا کرتا مجھے اس نام سے نفرت ہے وہ ناک چڑھا کر بولی پھر تمہارا اصلی نام کیا ہے شاہدہ میں تمہیں بھابی کہوں گا میں نے کہا کیوں اس لیے کہ تم رمضان بھائیہ کی بیوی ہو میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بیوی اس نے تنزیہ انداز میں کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا مطلب میں اچھل پڑا تم اگر کوئی پولیس افسر بن جاؤ یا آپ کاری کی انسپیکٹر بن جاؤ یا کوئی بڑے آدمی بن جاؤ ایسے کہ رمضان کو تم سے کوئی کام آن پڑے تو میں تمہاری بیوی بھی بن جاؤں گی اس نے کہا اور میرا حال برا ہو گیا میں چائے پینا بھول گیا حالانکہ اکل اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس سے ایسی باتیں کروں لیکن تجسس اکل پر حاوی ہو گیا تھا کہ کیا مطلب میں نے اسی طرح حیرت سے پوچھا مطلب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا تم رمضان کی بیوی نہیں ہو میں کسی کی بیوی نہیں ہوں سب کی عورت ہوں اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا گاؤں کے لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں ابھی تمہیں کراچی کی ہوا نہیں لگی میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہیں تو میں نے بیوکوفوں کی تنا گردن ہلا دی یہ عورت مجھے عجیب لگ رہی تھی اس کی باتیں بھی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اگر یہ بات ہے تو وعدہ کرو کہ جو باتیں میرے اور تمہارے درمیان ہو رہی ہیں رمضان کو معلوم نہیں ہوں گی رمضان کو کیسے معلوم ہو سکتی ہیں میں نے تاجب سے پوچھا تم تو نہیں بتاؤگے ارے نہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں وعدہ کرتے ہو ہاں وعدہ کرتا ہوں مجھے اتنے نان ہے اگر تمہیں ایک سال بھی کراچی میں رہ جاتے تو اس کے بعد میں تم پر اعتبار نہ کرتی ایک بات بتاؤ چھی میں کراچی کیسی جگہ ہے میں نے سوال کیا کیا مطلب دیکھو دنیا کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہیں کراچی کے بارے میں تھوڑا بہت اس لیے جانتا ہوں کہ میرے گاؤں کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور یہاں سے اپنے حالات بدل کر گئے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق تو کراچی نہ جانے کیا تھا تمہارا کیا خیال ہے چھی میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابھی کیا کہہ سکتا ہوں جیسے یہاں کے لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں جس وقت میں یہاں آیا جو کسی کے کام کی نہیں تھی لیکن پہلے تو مجھے چور سمجھا گیا پھر جب یہ بات پتہ چل گئی کہ میں چور نہیں ہوں تب بھی مجھے بارشے میں وہاں سے بھگا دیا گیا اس کے بعد یہاں پناہ ملی اور رمضان کے آدمیوں نے نہ جانے کیوں میری بڑی مرمت کی ہاں کراچی میں انسان بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی غیر انسانی زندگی گزار رہی ہیں لیکن وہ مجبور ہیں خیر چھوڑو تم کیا بتا رہی تھی تم نے پوچھا تھا نا میرا دل بھی چاہنے لگا کہ کسی کو اپنی کہانی سناؤں بہت مختصر ہے کراچی میں آئی میری ماں اور سوتیلہ باپ ساتھ تھا ہمارا بھی ایک گاؤں تھا اور میرا منگیتر سرور وہاں رہتا تھا لیکن سوتیلے باپ کی ورائیوں نے ہم سے سب کچھ شین لیا وہ جواری اور شرابی تھا مجھے اور میری ماں کو کراچی یہ کہہ کر لیا تھا کہ یہاں آ کر وہ محنت مزدوری کرے گا میری شادی کرے گا اور ہم لوگوں کو انسانوں کی زندگی دے گا لیکن جو خود انسان نہ ہو چھیمے کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی اوہ پھر کیا ہوا اس نے رہنے کے لیے ایک کھولی تلاش کی اور کام کی تلاش میں نکل گیا ہاتھ کو دارو پی کر وہاں آیا اور اس کے بعد اس کا یہی معمول بن گیا ہم دونوں فاقع کرنے لگے تب ایک شام وہ خوش واپس آیا اور اس نے خوش خبری سنائی کہ کام مل گیا اور کام رات کو خود ہمارے گھر آ گیا میرے باپ نے میری ماں کو کام کے حوالے کر دیا اور جب کام واپس گیا تو میری ماں کے نڈھال بدن کے پاس پچاس روپے رکھے ہوئے تھے تب ہماری دکان کھل گئی اور پچاس روپے روز کی آمنی ہونے لگی وہ میری ماں کی ہر آواز بند کرنے پر قادر تھا وہ ہر اتجاج کی گردن دوبانے کی قوت رکھتا تھا کھولی کی جگہ ایک مکان کرائے پر لے لیا گیا کیونکہ اب پچاس روپے روز کی آمنی تھی پھر یہاں جوا بھی کھیلا جانے لگا اور کسی جواری نہیں اسے میری طرف متوجہ کیا اس کے خیال میں میں سو روپے روز کی چیز تھی لیکن پچاس روپے کے نوٹ نے اس خیال سے سخت بغاوت کی اور میرے سامنے سینہ سپر ہو گیا نشے میں ڈوبے ہوئے میرے باپ نے ایک لمبے چاکو سے پچاس روپے کے نوٹ میں لا تعداد سوراک کر دیئے اور اس کے نتیجے میں گرفتار ہو گیا قانون بنانے والے صرف یہ جانتے تھے کہ ایک مجرم نے قانون کے پھٹ میں چاکو اتار دیا ہے چنانچہ اس کو سزا دی جائے سو انہوں نے سزا دے دی میں تو صرف اس کہانی کا ایک ورک تھی جسے پڑھ کر چھوڑ دیا گیا میرے بارے میں کسی نے غور نہیں کیا اور قاتل کو سزا دے کر سب پر سکون ہو گئے میرے باپ کو پھانسی دے دی گئی لیکن میری گردن میں لپٹی ہوئی رسی کی گرا کسی نے تنگ نہیں کی صرف ایک بڑا آدمی تھا اس پوری دنیا میں اور اس کا نام تھا رمضان اس کے بھی میرے باپ سے تعلقات تھے کیونکہ وہ بھی جوئے کا شوقین تھا چنانچہ ازراحِ ہمدردی وہ مجھے اپنے ساتھ دے آیا اس کے خیال میں میں بھاگوان ہوں جب سے یہاں آئی ہوں اس کا کاروبار خوب چل گیا ہے اور اب وہ صاحبِ حیثیت ہے اور اس کے بیان کے مطابق حیثیت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس میں کام کے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے اور میں خوش کرنے کے کام آتی ہوں کیا سمجھے وہ ہنس پڑی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ایک سیدھا سادھا آدمی ضرور تھا لیکن جذبات سے آری تو نہیں تھا چھی میں کتنی مظلوم تھی کتنے لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار میں اسے ہم دردانہ نگاہوں سے دیکھتا رہا تمہارا نام سرور ہے میرے منگیتر کا نام بھی سرور تھا نہ جانے کتنے دن تک وہ مجھے یاد کرتا رہا ہوگا اس کے بعد وہ تمہیں کبھی نہیں ملا میں نے پوچھا خدا نہ کرے وہ ترڑپ کر بولی اور میں تاججب سے اسے دیکھنے لگا کیوں وہ نیک انسان تھا فرشتوں کی طرح معصوم خدا نہ کرے کہ وہ مجھ جیسی بری عورتوں سے ملے اس کے لہجے میں بڑی محبت تھی پھر وہ اٹھ گئی اچھا میں چلتی ہوں کھانا وگر اپکانا ہے میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا رمضان کے بارے میں میرے خیالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے اب اور خراب ہو گئے لیکن بہرحال اس وقت ان باتوں پر غور نہیں کیا جا سکتا تھا پہر کو کھانے کے وقت رمضان موجود تھا مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور شیمے کی طرف دیکھ کر بولا شیمے لونڈا خوش ہے نا میں کیا جانوں وہ بولی اور رمضان نے ہاتھ روک لیا تو اور کون جانے گا رمضان وہ رایا اور شیمے سہم گئی ممم میرا مطلب ہے تم ان سے تو پوچھو کیوں سرور تو خوش ہے نا بہت رمضان بھئیہ تم بڑے نیک انسان ہو میری اس بات پر رمضان نے ایک زوردار کہکا لگایا نیک ہوگا تو خود آئندہ یہ گالی کبھی مت دینا بیٹے ایک کراچی ہے یہاں نیک ہونا سب سے بڑی گالی ہے جو نیک ہے وہ بھیک مانگتا ہے دوسروں کے آگے گھڑ گڑاتا ہے لیاری کی جھومپڑیوں میں رہتا ہے اس کے گھر کے تمام لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی دوا کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے سمجھا وہ زندگی پر بوجھ ہوتے ہیں اور زندگی ان پر بوجھ ہوتی ہے پھر تو مجھے یہ گالی کیوں دے رہا ہے میں تاجب سے رمضان کی شکل دیکھنے لگا چھوڑ کھانا کھا تھوڑے دن کے بعد سب کچھ معلوم ہو جائے گا کل سے کام شروع کرنا ہے تجھے ٹھیک ہے رمضان بھئیہ میں نے جواب دیا اور خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا دوسرے دن رمضان نے مجھے ایک دوسرے شخص کے سپورٹ کر دیا جس کا نام مجید تھا مجید اسے سیکٹر نمبر چار کے اڈے دکھا دے سیکٹر چار کی سپلائی کل سے یہ کرے گا ٹھیک ہے مجید نے کہا اور میں مجید کے ساتھ باہر نکل آیا مجید کافی ہنس مکھ آدمی تھا اور مجھے راستوں کے بارے میں بتاتا گیا بسوں میں سفر کیا اور گھر سے باہر کی کراچی مجھے واقعی پسند آئی یہاں زندگی کے لیے بے شمار دلچستیاں تھی مجید میرے سوالات پر دل کھور کر ہنس رہا تھا یہاں تو ہر جگہ میلا لگا رہتا ہے کہیں لوگوں کو گھروں میں کوئی کام نہیں ہوتا میں نے پوچھا کام تو گھروں سے باہر ہوتے ہیں یار مجید نے جواب دیا ہمارے ہاں تو میلوں میں اتنی رونک نہیں ہوتی تھی تمہارے ہاں کی کیا بات ہے میں مجید کے سمجھائے ہوئے راست اچھی طرح ذہن نشین کر رہا تھا میں بہرحال ہوشیار تھا اس لیے مجھے کوئی دکت پیش نہیں آ رہی تھی بیلڈنگوں اور ہنگاموں کے اس شہر کی رنگینیاں اب میرے علم میں آ رہی تھی اور ان سے واقف ہونے کے بعد کراچی مجھے برا نہیں لگا دوپہر کے کھانے کے وقت تک ہم واپس آ گئے کیوں پٹولے کیسی لگی کراچی اچھی ہے رمضان بھئیہ اب تُو نے کام سیکھ لیا ہے بھئیہ بھئیہ کا رشتہ ختم اب تُو مجھے دادا کہا کر دادا میں ہنس پڑا مگر تم تو میرے باپ سے بھی چھوٹے ہو کیا مطلب دادا کہاں سے ہو گئے اللو ہے سالے دادا بدماش کو کہتے ہیں مگر تم تو بڑے نیک آدمی ہو رمضان بھئیہ تم نے میری مدد کی ہے برنا یہاں تو میں بے سہارا تھا اب فضول کی بحث کیے جائے گا بس جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور اس خیال کو دل سے نکال دینا کہ میں نیک آدمی ہوں دوسری بار تُو نے مجھے نیک کہا ہے مہینہ پورا ہوا تو میں نے پھر پندرہ سو روپے کا منی آرڈر گاؤں کر دیا باقی پیسے میں نے اپنے خرج کے لیے رکھے تھے جن میں سے چند جوڑے کپڑے بنوائے اور پھر دوسری چیزیں بھی خریدیں اس سلسلے میں میری رہنمائی چھیمیں ہی کیا کرتی تھی وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی میرے کپڑے دھونا اسطری کرنا اور ایسے ہی دوسرے کام میرا ہلیا ہی بدلتا جا رہا تھا رمضان کے کام میں ابھی تک کوئی دکت نہیں ہوئی تھی البتہ اس رات جب میں مسنوی قبر میں اتر گیا تھا اور رمضان کو میرے بارے میں تشویش ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے اسے خطرے کا احساس ہوتا پھر ایک دن میں آرڈر کی بوتنیں لیے ہوئے ایک دکان پر پہنچا اس دکاندار جس کا نام گفور تھا چند لوگوں کے ساتھ عجیب سی شکل بنائے ہوئے کھڑا تھا اس نے دور سے مجھے دیکھا پھر اس نے کچھ عجیب سے اشارے کیے جو میری سمجھ میں نہ آسکے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا کیا بات ہے گفور کون ہو تم میں نہیں جانتا گفور نے بدھواس لہجے میں کہا لیکن اس کے نزدیک کھڑے ہوئے آدمی میری جانے متوجہ ہو گئے یہ لمبے قط کے دو آدمی تھے جو خاصے باروب نظر آ رہے تھے ان کے ساتھ ہی چار پانچ آدمی اور تھے تب لمبے قط کے آدمی نے مجھ سے سوال کیا کون ہو تم لمبے قط کے آدمی نے نرم لہجے میں سوال کیا اور گفور کا چہرہ فک ہو گیا اوہ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر اس تھیلے میں کیا ہے اس نے ہستے ہوئے پوچھا مال ہے گفور کے لیے رہا ہوں کیا بکواس ہے کون ہو تم مجھے پھانسنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہو میں تمہیں نہیں جانتا گفور نے بری طرح بپڑتے ہوئے کہا اور میں نے حیرت سے گفور کی شکل دیکھی پھر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے اسے آج روزانہ ہی تو مجھ سے مال لیتا ہے اور آج کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانتا چنانچہ میں نے کہا آج تمہیں مال نہیں چاہیے گفور پھر وہی مال اچھا خاموش رہو لمبے آدمی نے گفور کی بات درمیان سے کار دی اور پھر میرے تھیلے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اس میں کیا ہے بوتلیں ہیں جناب ذرا دیکھیں ہم بھی اس شخص نے کہا اور میں نے تھیلہ پیچھے اٹھا لیا نہیں جناب یہ گفور کی امانت ہے اوہو تو ہم بھی تو گفور کے آدمی ہیں لاؤ ذرا لمبے آدمی نے آگے بڑھ کر تھیلہ میرے ہاتھ سے چھین لیا میں نے پریشان نگاہوں سے گفور کی جانب دیکھا گفور کا چہرہ نہ جانے کیوں تاریخ ہو گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا لمبے آدمی نے تھیلے میں سے ایک بوتل نکال لی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی واہ میرے یار تو یہ مان لاتے ہو تم اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بوتل اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دی گھڑ اس کا مطلب ہے کہ اطلاع دروس تھی چلو بھائی نیچے گفور آ جاؤ آج فنس گئے اوپر بھی سرداری کرو مم مم مگر کہاں مجھے تو بہت سے کام ہے اس نے کہا اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا دوسرے لمحے اس آدمی نے میرے اور غفور کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی تھی میں نے تاجب سے ان ہتکڑیوں کو دیکھا صرف سنا ہی تھا کہ ڈاکو اور چور قسم کے آدمیوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دی جاتی ہیں عملی طور پر پہلی بار اپنے ہاتھ میں ہتکڑیاں لگی ہوئی دیکھی تھی اور میرے ہواس گم ہوتے جا رہے تھے یہ کیا ہے میں نے خوفتدہ لہجے میں پوچھا زیور ہے پیارے زیور مردوں کا زیور چلو اس لمبے آدمی نے کہا اور وہ لوگ ہمیں گسیڑتے ہوئے ایک گاڑی کی جانب لے جانے لگے بوتلے قبضے میں کر لی گئی تھی غفورے کو دکان بند کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی البتہ دکان کے کواڑ بھیڑ دیے گئے تھے وہاں ان لوگوں نے اپنا ایک آدمی تائنات کر دیا تھا مجھے اور غفور کو ایک امارت میں لجا کر ایک بڑے کمرے میں بٹا دیا گیا کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا جب وہ لوگ باہر نکل گئے تو غفور میری جانے پلٹا لوگ کے پٹھے مروا دیا نا اس نے گھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا اور میں شدید غیث سے کھڑا ہو گیا کیا تُو نے مجھے گالی دی میں نے خونخواہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے ہتھ کڑی والا ہاتھ اس کے موں پر دے مارا غفور کرسی سے الٹ کر دوسری طرف جا پڑا تھا بڑی مشکل سے وہ اٹھا اور اپنے موں سے بہنے والا خون صاف کرنے لگا وہ کینا توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر بولا نکل کر بتاؤں گا تجھے میں بھی تجھ سے کمزور نہیں ہوں تُو نے مجھے گالی دی تھی غفور یہ اس کا جواب ہے منہ یہ سب کیا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کاری کے لوگ ہیں حرامی کسی نے مخبری کر دی تھی چھاپا مارا بس دو خالی بوتلیں ہاتھ لگ گئی تھی لیکن میں نے بات نبھا دی میں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ بوتلیں کون لائے ہے اور این وقت پر تم آمرے ابے میں نے کتنے اشارے کیے تھے تجھے میں نے ہی سمجھا تھا مگر یہ آپ کاری کیا ہوتی ہے جو ہوتی ہے ابھی معلوم ہوئے جاتی ہے بس تھوڑا سا انتظار کرو غفور نے کھا اور میں نے گردن ہلا دی یہ انتظار کئی گھنٹے کا تھا پھر ہم دونوں کو اس کمرے سے نکال کر دوبارہ ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس بار میں نے پولیس کی شکل دیکھی اب تو میرے حواس بھی جواب دینے لگے تھے میں نے محسوس کیا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس کمرے میں ہمیں لے جایا گیا وہ انوکھا تھا پولیس افسر یہاں موجود تھے اور پھر ان میں سے ایک پولیس افسر نے غفور کو مخاطب کیا تو دکاندار تم ہو جی صاحب غفور ہاتھ جوڑ کر بولا کب سے بیچ رہے ہو مممائی باپ میں تو بے قصور ہوں اس نے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے حوالات میں اس نے مجھے مارا بھی ہے یہ دیکھیں یہاں خون نکلا تھا تم بے قصور ہو ہاں سرکار وہ ڈنڈا دیکھ رہے ہو جو دیوار پر لٹکا ہوا ہے جانتے ہو اس پر کیا لکھا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے غفور نے پڑھا اور افسر ہنسنے لگا اور وہ بالما تم ہو حامد ذرا اتارو افسر نے کہا اور ایک مٹے تازے آدمی نے ڈنڈا دیوار سے اتار لیا اور پھر اس نے غفور کو کھڑا کر دیا میں سرکار مائی باپ مر جاؤں گا بتا رہا ہوں سب کچھ بتا رہا ہوں تو بتاؤنا افسر نے ہنس کر کہا دو سال ہو گئے سرکار دکان ہی نہیں چھتی تھی گزرنا ہوئی تو کچھی شراب بیچنا شروع کر دی کہاں سے خریدتے تھے اس سے غفور نے نفرت سے میری طرف شرعہ کیا اور میرے ذہن میں سناٹے اتر آئے ایک خوفناک نام میرے ہواس پر چھا گیا کچھی شراب تو آج تک آج تک جو مال سپلائی کرتا رہا وہ شراب تھی شراب 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 میرے آساب چیخنے لگے وہ لوگ غفورے سے سوالات کرتے رہے اور میرا سر چکراتا رہا پھر اس پولیس افسر نے ڈنڈے سے میرے واضو پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی اب آپ کی باری ہے مردے میدان اور لبکشائی کریں کہ ہمارے دیدہ دن منور ہوں اور میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا پولیس افسر کا چہرہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا اور میری آنکھوں میں میری بستی کا تقدس پھر رہا تھا جو کچھ میں نے کیا تھا وہ کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا لیکن میں میں تو اس بات سے لاحلم تھا کیا پوچھا جا رہا ہے تم سے پولیس افسر دھاڑا میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا صاحب مگر ایک شرط ہے میں نے کہا شرط بھی آپ کی پولیس افسر نے تنزیہ انداز میں کہا ہاں اور اس شرط کے بغیر میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا یہ جتنے ہی ہاں بیٹھے ہوں ہیں میں ان سب کو دعوت دے رہا ہوں یہ ایک کے بعد ایک آئیں مجھے ڈنڈوں سے پیٹیں اگر میری زبان کھلوا لی تو سو رپے دوں گا میں نے اپنی جیب کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا پورے سو رپے پولیس افسر ہنس دیا ہاں پورے سو رپے اتنے ہی ہیں میرے پاس شرط کیا ہے تمہاری دوسرے بڑے افسر نے پوچھا جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا دیکھو بھائیو باپ انسان کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے ماں اس کی جنت ہوتی ہے اور بہن عزت کیا تمہیں اس بات سے انکار ہے ٹھیک ہے آگے کہو تو میں اپنے ایمان اپنی جنت اور اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں بتاؤں گا بلکل سچ بتاؤں گا اور شرط یہ ہے کہ تم اس میں سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں سمجھو گے خوب چلو تمہاری شرط منظور ہے اس کچھوے کو یا تو یہاں سے بکا دو یا پھر اس سے کہو کہ زبان بند رکھے ورنہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا میں نے غفور کی طرف اشارہ کر کے کہا پولیس افسر کو شاید میری باتیں پسند آ رہی تھی وہ برابر مسکرائے جا رہا تھا پھر اس نے غفور کی طرف انگلی اٹھائی دیکھ بے کچھوے اپنی زبان بند رکھنا ورنہ زبان باہر نکال لی جائے گی سمجھ گیا سمجھ گیا سرکار مگر وہ سالہ جھوٹا ہے آپ اس کی غفور نے اتنا کہا اور چیخ پڑا پولیس افسر نے اس کے کمر پر ٹھوک کر عصید کی تھی پھر اس نے اشارہ کیا اور دو کانسٹیبل غفور کو پکڑ کر باہر لے گئے یہ ہوئی بات میں نے ہنس کر کہا اور پولیس افسر بھی ہنس پڑا تمہیں خوشی ہوئی سردار پولیس افسر نے پوچھا ہاں صاحب اس کی صورت دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا کھیر چھوڑو تو آپ نے مہربانی کر کے اسے بھیج دیا ہاں تو صاحب اب پوچھو کیا پوچھنا ہے کتنا عرصے سے یہ دھندہ کر رہے ہو دو تین مہینے ہوئے ہیں صاحب مال کہاں بنتا ہے قبرستان میں میں نے اتمنان سے جواب دیا کون سے قبرستان میں اس نے پوچھا اور میں نے اتمنان سے اسے قبرستان کا پتہ بتا دیا تمہارے کتنے ساتھی ہیں بہت سے ہیں صاحب بہت کے نام بھی نہیں معلوم ویسے ان سب کا استاد وہی حرامی رمضان ہے رمضان کون ہے پولیس افسر نے پوچھا کہنے کو تو گورکن ہے قبریں کھوتا ہے مگر اس کا اصل دھندہ یہی ہے ارے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی سے ٹھیک کر دیتا کمزور نہیں ہوں اس سے بس کھر والوں کا خیال آ جاتا ہے اچھا اچھا اب اپنی صفائی بھی پیش کرنے لگے صفائی وفائی کی ایسی کی تیسی میں نے شراب کا نام ضرور سنا ہے صاحب پر کبھی دیکھی نہیں تھی سالی ایک بوتل پر پندرہ روپے ملتے تھے تم کون ہو رمضان کے ارے اس سسرے کا کون ہوت میرا اور اس کا کیا جوڑ صاحب میں پوری بات بتاؤں گاؤں سے آیا تھا کراچی کہ نوکری کروں گا زمیدار جی نے اپنے پیسوں کے لیے بھیجا تھا خدا ان کا بھلا کرے پر اس کراچی کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے جسے دیکھو یوں اکڑا پھرتا ہے جیسے سالہ تھانے دار لگا ہو کہیں کا بارش میں ایک گھر میں گز گیا تو انہوں نے چور سمجھا کبرستان میں پناہ لی تو رمضان نے پکڑ لیا بس پھر رمضان نے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا بڑی ہمدردی جتائی تھی سسرے نے کہنے لگا کہ ایسا رکھوں گا ایسا رکھوں گا یہاں پر جیسے شہزادے رہتے ہیں صاحب کراچی میں اپنی جان پھیچان والا کوئی نہیں ہے ایک تھا مگر اس کا پتہ اتنی بڑی بستی میں چلانا بڑا مشکل ہے سو میں نے سوچا صاحب جی کہ ٹھیک ہے مگر وہ بڑا ہی غلط آدمی ہے صاحب آج پتا چلا کہ وہ ہے ہی بدماش چھین میں بچاری پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ بس پوچھو ہی مت تو صاحب سے کہا کہ تھیلوں میں رکھ کر یہ بوتلیں دکانوں میں دے آیا کر میں نے سوچا کام کونسا بڑا ہے اور پھر نوکری تو کرنی ہی ہے ہم نے اس کی بات مان لی پر خدا کی قسم صاحب ہم نے اتنی بڑی قسمیں کھائی ہیں اور دیکھو صاحب جی انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ماں باپ یا عزت اور ان چیزوں کی قسم کھا کر انسان جھوٹ نہیں بولتا ہم پولیس افسر میری باتوں پر گوھر کرنے لگا تھا پھر اس نے کہا تو تم تین مہینوں سے اس کے پاس ہو ہاں صاحب جی اچھا سردار ایک بات اور بتاؤ جی صاحب جی میں نے مستدی سے کہا تمہارے خیال میں یہ رمضان شراب خود بناتا ہے یا کہیں سے لاتا ہے خود بناتا ہے صاحب ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے اب تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں اچھا اچھا مگر اس کی بھٹی کہاں ہے وہاں قبرستان میں کہاں ایک قبر کے نیچے تم اس کا پتہ بتا سکتے ہو کیوں نہیں بتا سکتے جب ہم نے آپ کو ساری باتیں بتا دیں تو یہ بات بتانے میں کیا حرج ہے ہمیں خود پتا نہیں تھا بس ایک دن قبر میں روشنی دیکھی تو نیچے اتر گئے وہاں ہم نے بہت سے آدمیوں کو کام کرتے دیکھا رمضان کا خیال تھا کہ کسی کو بتا دیں گے اور اس نے اس کے لیے ہم سے بہت سی قسمیں لیں اور کہا کہ کسی کو مت بتانا پر صاحب یہ شراب والی بات خدا کی قسم ہم کو معلوم نہیں تھی خوب پولیس افسر نے ہستے ہوئے کہا اچھا سردار یہ بوتلیں کہاں کہاں پہنچاتے تھے صرف دو تین دکانیں معلوم ہیں صاحب ہم تمہیں ان کا پتہ بتا سکتے ہیں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں تم ہمیں صرف ان دکانوں کا پتہ بتا دو پتہ تو ہمیں نہیں معلوم پہلے ہمیں قبرستان لے چلو یہاں سے ہم تمہیں ان دکانوں پر پہنچا دیں گے ٹھیک ہے مرزا چھاپے کی تیاریاں کرو زیادہ دیر کرنے سے اسے شبہ بھی ہو سکتا ہے پولیس افسر نے دوسرے آدمی سے کہا اور وہ باہر نکل گیا ایک اور افسر بیٹھا گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا یہ شخص بند تو نہیں رہا کیوں پولیس افسر نے پوچھا ارے بڑے سور ہوتے ہیں یہ لو بھولے بن کر سردار پولیس افسر نے تیز لہجے میں کہا تو یہ ہمیں گالی کیوں دے رہے ہو پسٹول پڑا ہے ان کی گردن میں کہو اتاریں اور گولی مار دیں پر ہاتھ جڑا ہے میں نے صاحب گالی نہ دیں زبان بند رکھو اس سے بھی کہو زبان بند رکھے میں نے تیز لہجے میں کہا ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ایاز سیدھا سادھا آدمی ہے مجھے یقین ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا پولیس افسر نے کہا ایاز کینا تو اس نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تب پولیس افسر نے کہا دیکھو سردار تم مجھے بری آدمی معلوم نہیں ہوتے تمہیں ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ دماغ تھنڈا رکھا کرو برداشت کی قوت پیدا کرو ورنہ پولیس کے چنگل میں پھنس کر آدمی کچھ نہیں رہتا مگر صاحب کیا گالی بھی برداشت کر لیا کریں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے دوست بہرحال تم پولیس کی مدد کرو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس میں دوں تیار ہوں صاحب تم چلو تو سہی میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا آدمی آ گیا جسے تیاریوں کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ تیاریاں مکمل ہیں چنانچہ افسر مجھے باہر لے کر نکل آیا پولیس کی کئی گاڑیاں چل پڑی بڑی تیاریاں کی گئی تھی ایک گاڑی میں میں بھی افسر کے ساتھ میرے ہاتھوں میں بدستور ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم قبرستان کے قریب پہنچ گئے پولیس کی گاڑیاں قبرستان کے چاروں طرف پھیل گئی تھی اور پولیس والے ان سے کود کود کر قبرستان کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور پھر دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ گئے ان کے ہاتھوں میں بندکے تھی میں جس جیپ میں بیٹھا تھا وہ قبرستان میں داخل ہو گئی رمضان کہاں ملے گا افسر نے مجھ سے پوچھا وہ اس طرف میں نے رمضان کے مکان کی طرف اشارہ کیا اور قبر کہاں ہے جس کے نیچے تیہ خانہ ہے وہ اس ترخت کے نیچے میں نے قبر کی نشاندہی بھی کر دی اور پولیس افسر نے اپنے چند آدمیوں سے میری نگرانی کرنے کے لیے کہا اور پھر خود جیپ سے اتر کر بہت سے پولیس والوں کے ساتھ مکان کی طرف بڑھ گیا قبرستان میں پولیسی پولیس نظر آ رہی تھی اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا پولیس والے رمضان کے مکان میں گھس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت سے لوگوں کو پکڑے ہوئے باہر نکل آئے قبرستان کے نیچے بھٹی سے آدمی پکڑے گئے تھے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکتا پکڑے جانے والوں میں رمضان بھی تھا اور چھیمے بھی چھیمے کی گردن جھکی ہوئی تھی پھر پولیس والے شراب بنانے کا سامان اٹھا اٹھا کر باہر رکھنے لگے اور فوٹوگرافر تصویریں بنانے لگے کافی دیر تک وہ لوگ قبرستان میں رکے رہے تھے چھیمے اور رمضان کو بھی اس چیپ میں بٹھا دیا جس میں میں موجود تھا رمضان نے خونکار نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا پھر وہ گردن ہنا کر بولا تجھ سے یہی امید تھی سرور جانتا تھا کہ ایک دن تو ہی مروائے گا میں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے چھیمے کی طرف دیکھنے لگا چھیمے کی گردن بدستور چھکی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد پولیس افسر واپس آ گیا اور پھر اسی جیپ میں بیٹھ گیا چلو اس نے کہا پولیس کی خاصی دادات قبرستان میں روک گئی تھی باقی لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے راستے میں پولیس افسر نے مجھ سے کہا ہاں دوست اب تم ہمیں ان دکانوں پر لے چلو جہاں جہاں تم شراب سپلائی کرتے تھے ٹھیک ہے صاحب پہلی دکان تو اس طرف ہے اس طرف چلیے میں نے لا پرواہی سے کہا اور رمضان نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی چھیمے نے بھی ایک بار میری طرف سہمے ہوئے انداز میں دیکھا تھا لیکن میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا تھا مجھے تو خود ان پر غصہ تھا کہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میں کیا چیز دکان پر سپلائی کرتا تھا شراب سے تو مجھے بچپنی سے نفرت تھی ہماری بستی کے کچھ لوگ بھی شراب پیتے تھے اور شراب پینے کے بعد ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ہر شخص ان پر نفرت کی نگاہ ڈالتا تھا مجھے اس وقت سے اس چیز سے بے پناہ نفرت تھی اگر میری بستی کے لوگ سن لیتے کہ میں اس شہر میں کیا کام کرتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ میں مو دکھانے کے لیے دوبارہ بستی نہیں جا سکتا تھا مجھے بھلا رمضان کی ان خونی نگاہوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس دکان پر پہنچ گئے جہاں میں شراب کی بوتلیں لے جایا کرتا تھا یکے بعد دیگرے ان تمام دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا جو اس کام میں ملوث تھے شراب کی بوتلیں بھی وہاں سے برامد ہوئی تھی اور کوئی دکان باقی ہے پولیس افسر نے پوچھا نہیں صاحب میں انہی کے بارے میں جانتا تھا باقی کے بارے میں ہمارا دوست رمضان بتائے گا پولیس افسر نے رمضان کی صورت دیکھتے ہوئے کہا اور رمضان کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت پھیل گئی اچھا انسپیکٹر نے تمسکرانہ انداز میں کہا ہاں انسپیکٹر صاحب یہ تو آگے چل کر پتا چل جائے گا رمضان نے گردن ٹیڑی کر کے کہا اور انسپیکٹر اسے دیکھ کر گردن ہلانے لگا ٹھیک ہے دوست پولیس کی نوکری کر رہے ہیں ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں لیکن ان حالات سے نہیں نمٹ سکو گے رمضان بڑے گرور سے بول رہا تھا تم اب بکواس بند کرو ورنہ تم آنے والے حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکو گے پولیس افسر کا لہجہ خون خوار ہو گیا پھر ہم تھانے پہنچ گئے رمضان کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا البتہ میں نے چھیمے کے لیے سفارش کی تھی افسر صاحب یہ لڑکی بلکل بے قصور ہے رمضان دادا نے اس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اب مزید ظلم نہیں سہ سکتی جس طرح میں نے اب تک آپ سے جھوٹ نہیں بولا اس طرح آپ کے سامنے اس مسئلے میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا یہ بڑی نیک اور شریف لڑکی ہے اور اس کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے سردار اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے تم بے فکر ہو اسے بھی تھانے میں بند کرو گے میں نے افسردگی سے کہا نہیں نہیں کھانا پوری کرنے کے لیے اس کا بیان لیا جائے گا اور اس کے بعد اسے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں یہ حفاظت اور آرام سے رہ سکے گی تم اتنے اچھے آدمی ہو میں تمہاری بار تال نہیں سکتا شکریہ انسپیکٹر صاحب اب واقعی شریف آدمی ہے میں نے کہا شریف لوگوں کے ساتھ ہم شریف ہی رہتے ہیں تمہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے سرور ہاں یہ تو بتاؤ کیا رمضان ہی سارے کاروبار کا سربراہ ہے ہاں افسر صاحب ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا یہی سب پر حکم چلاتا ہے کیوں چھیمے تم بھی بولو میں کیا بولوں چھیمے گردن جھکائے جھکائے بولی ہرے بولو اب تو تم پولیس والوں کے پاس ہو اور تم نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا چھیمے کہ رمضان دادا شراب بناتا ہے چھیمے نے مجھے ایسے دیکھا جیسے شکایت کر رہی ہو کہہ رہی ہو جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان باتوں سے تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوا اور رمضان کے گرفتار ہونے سے ہی ہم دونوں کو کیا مل جائے گا رمضان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں پولیس افسر واقعی مہربان انسان تھے میرے اور چھیمے کے ساتھ وہ بہت اچھی طرح پیش آ رہا تھا باقی تمام گرفتار ہونے والوں کو بھی لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور مجھے رات کو دوسری کوٹری میں پہنچا دیا گیا تھا افسر صاحب چھیمے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ تم اتمنان رکھو سرور میں نے اس کا بیان لے لیا ہے آج رات تو وہ یہی رہے گی کل اسے دارالرمان بجوا دیا جائے گا یہ کیا ہوتا ہے افسر صاحب ایک سرکاری دارہ ہے وہاں یہ اتمنان سے رہے گی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی افسر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور اتارنے کی کوشش کروں گا میں نے کہا اور افسر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا اس کے بعد مجھے چھیمے کا کوئی حال نہیں معلوم ہوا افسر سے بھی تیسے دن ملاقات ہو سکیں رمضان دادا کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا مجھے چند روز لوگ اپ میں ہی رکھا گیا اور پھر ایک دن ہم سب کو عدالت میں پیش کر دیا گیا رمضان دادا بھی جیل سے آیا تھا اس وقت تک ہمیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا رمضان دادا کسکہ میرے قریب آ گیا اور اپنی مونچوں کو مرودتے ہوئے بولا بیٹا سرور سب پتا چل گیا ہے مجھے سب تیرا کیا دھرا ہے لیکن بچو بول گیا یہ بات کہ دونوں پھر ملیں گے باہر میں بھی نکلوں گا اور تو بھی یہی ہوگا میں نے کیا کیا ہے رمضان میری شرافت کا یہی سیلا دیا تم نے سرور شہزادوں کی طرح رکھا تھا تجھے سب کچھ دے دیا تھا میں نے لیکن میں نے کیا کیا پھٹی پر چھاپا کس نے ڈلوایا میں نے دکانوں کا پتہ کس نے بتایا وہ بھی میں نے بتایا مگر میں نے کہا نا یہ دھندہ تو مجھے پسند ہی نہیں تھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ کام نہیں کرتا اچھا بیٹا ٹھیک ہے وقت آنے دے وقت کی بات مت کرو رمضان میں بھی ہاتھ پاؤں رکھتا ہوں کیا تم مجھے چوہا سمجھتے ہو مجھے بھی غصہ آ گیا اسی وقت پولیس والے ہمیں لینے آ گئے مجھے سٹریٹ صاحب بیٹھ گئے ہمارا چالان پیش کر دیا گیا اور پھر ہمارے بیانات بھی لیا گئے اس کے بعد مجھے بھی جیل بھیج دیا گیا جیل کی دنیا بھی عجیب تھی بھاند بھاند کے لوگوں سے بھری ہوئی میں اس جگہ سے بہت دور تھا جہاں رمضان دادا کو رکھا گیا تھا اس لیے جیل میں رمضان سے ملاقات نہ ہو سکی البتہ دوسری پیشی پر وہ پھر ملا تھا اس روز اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی پھر کئی پیشیاں ہوئیں اور اس کے بعد ہمیں سزا سنا دی گئی رمضان دادا اور اس کے کئی ساتھیوں کو ایک ایک سال کی قید ہوئی تھی مجھے تین مہینے کی سزا دی گئی بارحال شراب میرے پاس سے بھی برامد ہوئی تھی سزا کاٹنے کے لیے ہمیں جیل بھیج دیا گیا لیکن اب ہم باقاعدہ قیدی تھے اور ہمارے ساتھ جیل والوں کا رویہ بدل گیا تھا مجھے جس کوٹری میں رکھا گیا تھا یہاں پانچ قیدی عورت تھے ایک سے ایک شریر فطرت ہر ایک کے جرم سنگین مجھ سے ترہ ترہ کی گفتگو گی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا نظیر خان نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا آؤ معشوق کے یار بن جائیں کیا کام دکھایا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا بے گناہ ہوں میں نے کہا واہ رہ واہ پہلی بار آئے ہو شاید کیا مطلب ایسی معصومانہ باتیں پہلی بار آنے والے ہی کرتے ہیں جو دو چار بار آتے ہیں وہ یہ جملے بھول جاتے ہیں ہم تو یار ہیں ہم سے کیا چھپانا میں جھوٹ نہیں بولتا میں نے کہا جھوٹ بھی نہیں بولتے واہ تو پھر یار جیل میں کیوں آگئے کسی مسجد کے معزن ہوتے خیر تمہاری مرضی کتنے دن کے لیے آئے ہو تین ماہ کے لیے بس اب یار دیکھنے میں تو شیر لگتے ہو تین ماہ کی قید بھی کوئی قید ہوتی ہے بارحال ٹھیک ہے برے کاموں میں سب سے اچھا کام شراب بنانا وہ گر جانتا ہوں شراب بنانے کے کہ دنیا جانتی ہے اور پھر یہ تو ایک نیک کام ہے دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ اگر لال پری کی آگوش میں پناہ نہ لیں تو پھر انہیں اور کہاں پناہ مل سکتی ہے بس بڑے ثواب کا کام ہے جانی اور پھر دھندہ بھی خوب ہی جاتا ہے مجھے شراب سے نفرت ہے میں نے چھلا کر کہا ابے کفر بکتا ہے کسی شرابی کی بدعا لگ گئی تو کبھی نہ پنپ سکے گا شراب سے نفرت مت کرنا ابے نظیر خان یہ تیرے کام کا آدمی نہیں ہے شیر عالم نے کہا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا ادھر آو بیٹے میرے پاس بیٹھو اور میں اس کے پاس جا بیٹھا اس کی باتوں میں مت آنا ہمیشہ حلال کی کھاؤ شراب تو ہمارے مذہب میں حرام ہے ایسا کام کیوں کیا جائے کہ انسان ایمان بھی کھو بیٹھے میں تمہیں کینچی کا کھیل سکھاؤں گا مہینے میں ایک بار کام کرو اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کر کھاؤ کدا کے بندوں کو روز روز پریشان مت کرو کینچی کینچی کا کھیل میں نے پوچھا شیر عالم کا مطلب ہے جیب تراشی یہ فن ہے بیٹے اور فنکار مجرم نہیں ہوتا فضول باتیں مت کرو میں ان میں سے کوئی کام نہیں سیکھوں گا میں گزیلے لہچے میں بولا اور وہاں سے بھی اٹھ گیا لو دنیا میں کچھ سیکھو گے بھی یا نہیں جیل میں بیٹے تمہیں اور کیا ہنر سکھایا جا سکتا ہے شیر عالم نے کہا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا بارحال جیل کے دن جیل کی راتیں گزرتی رہیں یہ سارے فنکار مجھے اپنے اپنے ہنر سکھانے کی پیشکش کرتے رہے لیکن میں یہ ہنر سکھنے کے لیے تو کراچی نہیں آیا تھا نہ جانے گھر والوں کا کیا حال ہو طویل عرصے سے انہیں میری قبر نہیں ملی ہوگی لیکن اس بات کا سکون تھا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی میں نے انہیں اتنی رقم بھیج دی تھی کہ وہ مزید طویل عرصہ سکون سے گزار سکتے تھے اس دن کے لیے میں زیادہ پریشان نہیں تھا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا رمضان دادا بھی اسی جیل میں تھا لیکن اتفاق تھا کہ تین مہینے کے دوران ایک بار بھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اچھا ہی تھا کیونکہ یہ ملاقات خوشگوار نہیں ہوتی میں نے اپنی قید کے دنوں کا حساب نہیں رکھا تھا پھر ایک دن مجھے جیلر صاحب نے طلب کیا اور میں ان کے سامنے پہنچ گیا سرور علی تمہاری قید کے دن ختم ہو گئے ہیں آئندہ اچھے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اچھا صاحب تو پھر ہم میں کیا کروں اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں یہاں سے لے لو اور کرم دین انہیں باہر چھوڑاؤ جیلر نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں جیل کی چار دیواری سے باہر نکل آیا باہر کی دنیا پہلے جیسی تھی نہ جانے کیوں مجھے جیل سے باہر نکلنے کا دکھ ہوا کم از کم چھت تو تھی زندگی محدود تو تھی ایک ایک لمحے کا خوف تو نہیں تھا یہ احساس تو نہیں تھا کہ پھر کسی غلط آدمی سے نہ ٹکرا جاؤں اور وہ کسی مصیبت میں بھنسا دے لیکن اب بے یاروں مددکار کھڑا ہوا تھا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جسے میں اپنا کہہ سکوں کوئی بھی تو نہیں تھا میں تھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گیا یہاں کھڑے رہنا بھی تو بے مقصد تھا چلتا رہا چلتا رہا اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آیا پھر ایک فٹ پات پر لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے ایک تالبے لم پڑھ رہا تھا میری حمد ہوئی اور میں بھی وہاں جا کر گھاس پر بیٹھ گیا تالبے لم مجھ سے چند گز دور تھا ایک بار اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے کچھ بات کروں اور میں حمد کرنے لگا پھر دوبارہ وہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں نے اسے سلام کیا وہ جواب دے کر میری طرف دیکھنے لگا بھائی صاحب یہ کونسی جگہ ہے کیا مطلب اس جگہ کا کیا نام ہے گرو مندر کیا تم یہاں اجنبی ہو ہاں میں نے جواب دیا اوہ کہاں سے آئے ہو ایک دہات سے نوکری کرنے وہ خوششکلاک مانوم ہوتا تھا ہاں نوکری ملی نہیں کھانا کھایا کھانا ہاں کھا لیا کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کہ گھر واپس جا سکو اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز مسکراہت تھی لیکن میں کچھ نہیں سمجھ سکا تھا نہیں میں گھر واپس نہیں جاؤں گا اوہ کیا کام کر سکتے ہو پڑا لکھا تو ہوں نہیں بے پڑے لکھے لوگوں کو جو کام مل سکتا ہے ضرور کروں گا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کچھ نہیں میرا دل گھبرا رہا تھا تو تم سے باتیں کر لیں مجھے افسوس ہے کہ تمہاری پڑھائی میں حرج کیا میں نے معذرت آمیز انداز مکھا اور دوسری طرف متوجہ ہو گیا طالب علم پڑھنے لگا تھا لیکن پھر اس نے کئی بار مجھے دیکھا انداز عجیب تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ کھسکر میرے پاس آ گیا جانتے ہو یہاں کیا ہوتا ہے اے میں چونک پڑا کیا مطلب میں نہیں سمجھا ہر گلی کوچے میں تباہ حال مسافر ملتے ہیں نوجوان بولا میں اب بھی نہیں سمجھا جو کہیں سے آئے ہوتے ہیں اور بعض خدا ترس انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں لیکن جو وہ مشکل کچھ رقم انہیں دے دے اگر ایک ہفتے یا اس کے دوسرے ہی دن کسی اور مقام پر کرایا مانگتے دیکھے تو اس کی کیا حالت ہوگی اوہ تو وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہاں بڑے بڑے فنکار پڑے ہوئے ہیں یہاں مجھے معاف کرنا میں تمہیں بھی ان میں سے ایک سمجھا تھا نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں کہاں رہتے ہو میں نے کہا کہیں نہیں رہتا ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن جلد ہی کہیں نوکری کر کے ٹھکانہ بھی بنا لوں گا کہاں واپس نہیں جاؤ گے مرد کے قدم کبھی واپس نہیں جاتے واہ کیا اندہ بات کہی ہے کیا نام ہے تمہارا سردار علی میرا نام گیاس ہے اگر سردار علی کیسی نوکری کروگے تم جیسی بھی مل گئی اللہ مالک ہے میں جیک اپ لائن میں رہتا ہوں سردار وہ میری سائیکل دیکھ رہے ہو اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے سائیکل دیکھ کر گردن الا دی اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لگا سکتا ہوں کیا مطلب میں چونگ پڑا یار آٹھ بجے مجھے کالیج جانا ہوتا ہے اس لئے زیادہ کام نہیں کرتا بس قریب کے گھروں کو پکڑ لیا ہے لیکن اگر تم چاہو تو تھوڑا سا کام بڑھایا جا سکتا ہے وہ کس طرح قریب کے گھروں میں تم اخبار ڈال دیا کرو میں ذرا دور نکل جاؤں گا ایجنسی کا مالک کئی بار مجھ سے کہہ چکا ہے تمہیں اتنی آمدی ضرور ہو جائے گی کہ وقتی طور پر کام چل جائے ورنہ تمہارے پاس تو پورا دن ہے بعد میں کوئی اور دھندہ دیکھ لینا یوں سمجھو کہ صبح کو اس وقت جب لوگ سو کر بھی نہیں اٹھتے ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے اور ہم دس بارہ روپے کما لیتے ہیں واہ میں نے خوش ہو کر کہا کیا تم میری یہ مدد کر سکتے ہو گیاس ہاں یقینا اس کے بعد میں تمہیں کس طور پر سائیکل دلا دوں گا اور پھر تم بھی دور نکل جایا کرنا اس کراچی میں انسان کبھی بھوکا نہیں مر سکتا بس ذرا محنت کرنی ہوتی ہے میں محنت سے نہیں گھبراتا گیاس تو ٹھیک ہے سردار آؤ چلیں میں اپنی ماں سے تمہارا تعارف کرا دوں اور ہاں تم ہمارے ساتھ بھی رہ سکتے ہو میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا انوکھے خیالات ذہن میں آ رہے تھے دل چاہ رہا تھا کس ہمدرد دوست کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں لیکن پھر اکل نے ساتھ دیا اور خاموش رہنے میں ہی آفیت سمجھی یہاں کے لوگ حقیقتوں کو برداشت نہیں کرتے گیاس مجھے اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا کر لے چلا تھوڑے سے فاصلے پر ایک غریب سی بستی میں اس کا گھر تھا چٹائیوں اور بانسوں سے بنی ہوئی ایک چھومپڑی تھی جس میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس پر ٹین کی چھت پڑی ہوئی تھی اس کے بعد سہن تھا اور سہن کے بعد چٹائی کی چھت والا ایک کمرہ جو گیاس کا تھا گیاس نے سائیکل اندر کھڑی کی اور پھر مجھے اندر لے آیا اور اپنے کمرے میں بٹھا دیا وہ اندر چلا گیا اور نہ جانے ماں سے کیا باتیں کرتا رہا پھر ایک خاتون اس کے ساتھ اندر آئیں سادہ سے نکوش اور سادہ لباس پہنے ہوئی تھی میں نے انہیں اسلام کیا اور انہوں نے خلوط سے جواب دیا بیٹھو بیٹے گیاس نے تمہارے بارے میں بتایا ہے میں خوشی سے تیار ہوں تم یہاں رہو اور کام کرو گیاس میرا اکلوتا بیٹا ہے اب میں سمجھوں گی میرے دو بیٹی ہو گئے میں خاموشی سے سنتا رہا بس بیٹے غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہم لوگ اپنے مو سے اپنے آپ کو عزت دار ضرور کہہ لیتی ہیں یہی شاید سرمایہ ہوتا ہے اور یہاں رہ کر اس سرائے کی حفاظت بھی کرنا ہوگی مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ماں جی بڑی خوشی سے یہاں رہو اس چھومپڑی کو اپنی سمجھو غیاس ایک پلنگ اندر سے لاکر یہاں ڈال دینا اور دونوں بھائی یہی رہنا جی امی غیاس نے جواب دیا یہ سہارا میرے لیے بہت بڑا تھا دوسرے ہی دن غیاس مجھے اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا کر لے گیا اور وہ گھر دکھا دیئے جہاں مجھے اخبار ڈالنے تھے میں نے اچھی طرح وہ سارے گھر زہر نشین کر لیا تھے اور پھر تیسرے دن سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا بڑا ہی اچھا تھا یہ چھوٹا سا خاندان بہت مخلص غیاس حضب معمول کالیچ چلا جاتا دوپہر کو آتا پڑھنے چلا جاتا اور پھر شام کو ہم دونوں مل کر گپے ہانکتے تھے میں نے آج تک غیاس پر اپنی پچھلی زندگی ظاہر نہیں کی تھی لیکن اکثر مجھے ماضی کا خیال آ جاتا تھا گھر والے یاد آتے انہیں کھڑ ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا کیا لکھتا تین مہینے کے بارے میں کیا کہتا پھر ایک دن مجھے چھین میں یاد آئی وہ مظلوم لڑکی اور دل اتنا بیتاب ہوا اس کے لیے کہ میں گھر سے نکل آیا میں نے سوچا اس کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کروں پولیس افسر نے مجھے بتایا تو تھا کہ وہ کسی سرکاری ادارے میں بھیج دی گئی ہیں لیکن کہاں یہ نام یاد نہیں آ رہا تھا بارحال میں پولیس تھانہ پہنچ گیا اور سیدھا اندر چلا گیا لیکن وہاں ایک دوسرا افسر بیٹھا ہوا تھا وہ کہاں گئے میں نے پوچھا وہ جو دوسرے افسر تھے یہاں وہ یہاں سے چلے گئے کیا کام ہے تمہیں وہ جی چھیمے کے بارے میں پوچھنا تھا کون چھیمے وہی جو رمضان کے ساتھ رہتی تھی میں نے کہا اور پولیس افسر مجھے گھوننے لگا پھر اس نے کسی کو آواز دی اکرم خان اس کی سنو کیا کہہ رہا ہے پھر ایک اور نیا آدمی وہاں آ گیا لیکن میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اور ان لوگوں نے مجھے یہاں سے بکھا دیا بڑی انوکھی دنیا تھی یہ بڑے ہی عجیب لوگ تھے میں افسردہ سا واپس آ گیا امی اور روشن مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی روشن غیاس کی بہن تھی بارہ تیرہ سال کی بچی لیکن اس بستی کے محول سے الگ یہ بھی شریف خاندان کے مسئیبت زدہ لوگ تھے کوئی سرمایہ نہیں تھا بس زندگی کا سیٹ رہے تھے بارحال یہاں میرے دن اچھے گزر رہے تھے لیکن کراچی پر سکون نہیں ہے یہاں کے لوگ نتنے ہنگاموں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں اور اب تو میں بھی یہی کا ایک بہشندہ تھا چنانچہ میں کس طرح پر سکون رہ سکتا تھا غیاس کے ساتھ رہتے ہوئے دوسرا مہینہ تھا دو مہینے کی آمنی تقریباً تین سو روپے تھی جس کے بڑھنے کی امید دی تھی لیکن اب میں نے سنجید کی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ باقی دن بیکار نہیں جانا چاہیے غیاس نے بھی مشورہ دیا تھا اور ہم لوگوں نے بہت سے پروگرام بنائے تھے گھروں سے اخبار کے بلوں کی وصولیابی کے بعد غیاس نے تین سو روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور میں نے سارے پیسے امی کو دے دیے ارے میں کیا کروں ان کا بیٹے آپ رکھیں امی کیا میں غیاس سے الگ ہوں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا خرچ بھی تو ہے آپ غیاس کو روزانہ کیا دیتی ہیں مگر غیاس میں اور تم میں فرق ہے تمہارے اخراجات ماشاءاللہ زیادہ ہوں گے اور پھر تمہیں گھر بھی تو کچھ بھیجنا ہوگا ان میں سے کیا بھیجوں گا میں آپ یہ رکھ لیں مجھے بس تھوڑے سے پیسے روزانہ خرچے کے لیے دے دیا کریں بہت زیادہ مجبور کرنے پر امی نے پیسے رکھ لئے اور تیہ یہ ہوا سو روپے میرا خرچ اور سو روپے رکھ لیے جائیں گے تاکہ جمع کر کے گھر بجوا دیے جائیں اور اس کے بعد میں سنجیدگی سے کسی ملازمت کی تلاش میں مصروف ہو گیا غیاس میرا بہترین دوست بن گیا تھا اس نے فالتو وقت میں مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھانا شروع کر دیا ابتدائی کتابیں وہ خود ہی خرید لیا تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق مجھے ابتداء سے ہی تھا اب ایک سہارا ملا تو میں نے اور دل جمی سے اس طرف توجہ دینا شروع کر دی اور اوقات مقرر کر دیے گئے تھے صبح کو ہم دونوں اخبارات بیچتے ہم نے اپنا دائرہ اور وسیع کر لیا تھا اس کے بعد غیاس کالیج چلا جاتا میں گھر آ کر تھوڑی دیر گھر کے کام کاج کرتا جو چیزیں بازار سے لانا ہوتی لے کر آتا کیونکہ ان کی ذمہ داری میں نے اپنے سر قبول کر لی تھی غیاس کو میں نے گھر کی تمام فکروں سے بے نیاز کر دیا تھا ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں ساڑھے دس بجے گھر سے باہر نکل جاتا اور پورے کراچی میں عوارہ گردی کرتا رہتا میری خواہش تھی کہ مجھے بھی کسی جگہ کسی بھی قسم کی نوکری مل جائے چنانچہ اس سلسلے میں گھوپتے ہوئے مجھے تقریباً بیس دن گزر گئے تب ایک دن غیاس ہی نے مجھے اخبار کی کٹنگ دکھائی اور کہنے لگا سردار اگر تم چاہو تو یہ نوکری تمہارے لئے بہترین ہوگی کیا ہے یہ میں نے غیاس کے ہاتھ میں اخبار کا تراشا دیکھ کر پوچھا ایک ایسی نوکری ہے جس میں تمہیں صبح دس بجے سے لے کر شام کے چار بجے تک مصروف رہنا پڑے گا چار سو روپے مہوار تنخواہ ہے دوپہر کا کھانا بھی مفت گرز تم یہ نوکری آرام سے کر سکتے ہو کام کیا کرنا ہوگا غیاس میں نے دلچسپی سے پوچھا ایک سٹور ہے اس میں موجود شیع کی نگرانی انہیں اٹھا لے جانا ایسے ہی اوپر کے کام ہیں جنہیں تم جیسا آدمی آرام سے کر سکتا ہے غیاس نے کہا اور میری آنکھیں چمک اٹھی پھر غیاس تم مجھے فوراں لے چلو بہت ہی اچھی بات ہے یہ تو لطف آ جائے گا میں نے کہا اور غیاس نے گردن ہلا دی میں نے اس مسئلے میں زیادہ دیر نہیں کی دوسرے ہی دن ہم اسٹور پہنچ گئے ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا دنیا بھر کی اشیا سجی ہوئی تھی کام صرف یہ تھا کہ انشیا کی نگرانی کی جائے اور گاہکوں پر نگاہ رکھی جائے جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے فراہم کر دی جائے دو آدمی اس کام کے لیے متعین تھے اور کچھ آدمی وہ اور نوکر رکھنا چاہ رہے تھے سٹور صبح دس بجے کھلتا تھا کھلنے کے بعد اس کی تھوڑی بہت صفائی کرنا ہوتی تھی شام کے چار بجے تک یہ ڈیوٹی تھی چار بجے دوسرا آدمی کام کرنے کے لیے آج آیا کرتا تھا اور پھر وہ رات کے بارہ بجے تک کام کرتا تھا میں نے اسٹور کے مالک جن کا نام حاجی احمد علی تھا سے بات کی اور انہیں یقین دلایا کہ میں پوری دیانداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دوں گا چنانچہ مجھے رکھ لیا گیا اور دوسرے دن سے میں نے اسٹور جانا شروع کر دیا اسٹور کی نوکری میرے تجربے میں اضافے کا باعث تھی یہاں بھاند بھاند کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی صبح سے شام تک مہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور میں پیسے کی فراوانی دیکھ کر حیران ہوتا جا رہا تھا وہ چیزیں خریدی جاتی تھی جن کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بس تفریح نینے خریدا جا سکتا تھا بھاری رکومات خرچ کر کے بیگمات اور ان کے ساتھ موجود صاحب یہ چیزیں خریدا کرتے تھے اور خوش خوش واپس چلے جایا کرتے تھے کچھ دن تک تو میں حیرت کا شکار رہا پھر آہستہ آہستہ سارا محول میری سمجھ میں آتا گیا یہاں کچھ لوگ اتنے دولت مند تھے کہ ان کی نگاہوں میں پیسے کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور کچھ ایسے بھی تھے جو پیٹ بھننے کے لئے بھی ترستے تھے آہستہ آہستہ یہ محول میرے ذہن میں اترتا جا رہا تھا اور میں زندگی کی ان حقیقتوں سے روشناس ہوتا جا رہا تھا جن کے بارے میں مجھے پہلے معلومات نہیں تھی میں سوچتا تھا کہ میں ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا جو لمبی لمبی حسین کاروں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور خوبصورت کپڑے پہنے بیگمات کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی امارات کے مظاہرے کر کے چلے جاتے ہیں میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اور معمولی ہی رہوں گا یہاں مجھے مہینے کی پہلی تنخواہ چار سو روپے ملی اور میں نے وہ بھی لے جا کر امی کے قدموں میں ڈال دی تب انہوں نے نہایت دیانت اور خلوص تھے وہ سو روپے نکال کر مجھے دیئے جو جمع رکھے تھے اور کہنے لگی بیٹے یہ پانچ سو روپے تم گھر بجوا دو نہیں امی ابھی تو ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہوگی میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے پاس کپڑے موجود ہیں اور پھر اس مہینے اخبار کے بل وصول کرنے کے بعد جو سو روپے بچیں ان میں سے تم کپڑے بنوا لینا آئندہ مہینے ہم گھر کچھ نہیں بھیجیں گے لیکن اس کے بعد تیسرے مہینے ہم تقریباً سات سو روپے گھر بجوا دیں گے تاکہ ان کا بھی کام چل جائے تم نے بتایا ہے نا تمہاری بہنیں بھی ہیں اور تمہیں ان کی شادی کرنی ہے انہوں نے کہا اور میں نیکی کے مجسمے کو دیکھتا رہ گیا مہربان عورت کی اس گفتگو سے میری آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے مجھے اپنے گھر کے لوگ یاد آ گئے میں نے ابھی تک یہاں کچھ بھی نہیں کیا تھا ابتدا میں جو کچھ ملا تھا وہ بھیج دیا تھا بعد میں امی کے کہنے پر میں نے یہ پیسے غیاس کو دے دیئے اور غیاس ان کا منی آرڈر کر آیا پھر جب مجھے منی آرڈر کی رسید ملی تو اس کے ساتھ ہی اپنے والد کا خط بھی ملا جس میں انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ میں نے طویل عرصے سے انہیں اپنی خیریت سے متلا نہیں کیا ان لوگوں کی خیریت معلوم کر کے مجھے بہت سکون ملا ایک دفعہ تو دل چاہا کہ جا کر انہیں دیکھ آؤں مل آؤں لیکن اسٹور کی نوکری ابھی بالکل نہیں تھی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ دل مسوس کر رہ گیا اور اس کے بعد باقاعدہ خط و کتابت جاری ہو گئی میرے والد اکثر مجھے لکھتے تھے کہ وہ بہت احشو آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں میری بھیجی ہوئی رکومات سے انہوں نے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں بہنوں کے لئے کچھ ایسا سامان خرید لیا ہے جن سے ان کی شادی میں مدد ملے گی والد صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ بہنوں کے لئے رشتوں کی تلاش جاری ہے یہ بھی لکھا تھا کہ جس قدر ممکن ہو سکے میں بہنوں کا جہیز جمع کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم بھیجوں اور میں نے انہیں جواب میں لکھ دیا تھا کہ میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں لیکن اب میری یہ کوشش محدود تھی آمنی کچھ اور بڑھ گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دس بجے تک کی فرصت تھی غیاس کو تو میں نے تقریباً پڑھنے کے لئے آزاد ہی چھوڑ دیا تھا حالانکہ وہ سخت شرمندہ تھا اور کہتا تھا میں زیادہ محنت کرتا ہوں اور معافضے میں وہ شریک ہو جاتا ہے میں نے اس کی بات کا برا مان کر اسے خاموش کر دیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ غیاس میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور اگر تمہارا بڑا بھائی ہوتا تو کیا وہ تمہیں کچھ کرنے دیتا کم از کم اتنی بدہ تو مجھ سے حاصل کر لو